رحمت ہے رب کی مجیدائی دیکھو لو دیکھو یہ ایدائی رحمت ہے رب کی مجیدائی دیکھو لو دیکھو یہ ایدائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ وصحابیٰ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ وصحابیٰ یا نور اللہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اسمعوا صلاة اہل محبتی وعرفوہم کہ میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں انہیں پہچانتا بھی ہوں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی حاضرین مدنی چینل کے ناظرین آج ایک سال کے بعد پھر پرڑیم آ گیا ہے جس کا نام ہے سیدوں کی عید امیر رسول اللہ کے ساتھ سیدوں کی عید امیر رسول اللہ کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج محل کچھ یوں ہے کہ پہلی صف دوسری صف تیسی صف جتنے بھی عاشقان رسول موجود ہیں یہ سب کے سب ہیں آل رسول ماشاءاللہ سید زادے اور ہم سب عید منانے کے لئے آ گئے ہیں امیر رسول اللہ انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر کے بعد اس گیٹ سے تشریف لے کر آئیں گے امیر رسول اللہ اب ہے جن کا انتظار انشاءاللہ چنی لمحوں کے بعد وہ تشریف لانے ہی والے ہیں امیر سنت کی کشیس کی کیا بات کریں آپ کے چہرے کی رونک کی کیا بات کریں آپ کے امامے کی کیا بات کریں آپ کے لباس کی کیا بات کریں یہ تو ہی نورانی برکت والی ہیں لیکن امیر سنت کی وہ نشیس جہاں پہ امیر سنت تشریف فرما ہوتے ہیں اس جگہ کی بھی بات کچھ ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس جگہ سے ساکیب شاہد آپ دیدار امیر سنت سبحان اللہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ جگہ ادھر ہم میرے سنت تشریف فرماؤں گے ادھر آپ کی پیٹ مبارک ٹھیک ہے ادھر ہاتھ مبارک گوشہ لے گی اور ہم انشاءاللہ آنکھوں ہی آنکھوں سے آنکھوں ہی آنکھوں میں تیری ایک نگاہ کی بات ہے نگاہ کی بات ہے اگر نگاہ میں آگئے تو بہت کچھ مل گیا ہے بات ہی ساری نگاہ کی ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آشاءاللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تو آئیں گے ہمیرے سنت اور سب ہم جھونکے پڑھیں گے مرشد ہے اتار میرے 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 مرشد ہے اتار انشاءاللہ ان کے صدقے مرشد بیڑا پار انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد ہے اتار میرے مرشد ہے اتار میرے مرشد ہے اتار میرے مرشد ہے اتار ساکیب شاہ صاحب یہ تو بھی رمضان مبارک کا مہینہ جاری ہے جی جی اور اید دور ہے لیکن یہ پروڑیم جو مدنین چینلل کے ناظرین دیکھیں گے وہ دیکھیں گے اید والے دن جی ٹھیک ہے اب بچے بھی آئے انہوں نے اید منائی امیر سنت کے ساتھ تو اس کے بعد خصوصی اسلام آئے انہوں نے بھی اید منائی بھو ضرور بھی آئیں گے وہ بھی اید منائیں گے اور اب باری آگئی ہے پیارے پیارے سی ازاد ہوگئے اور جو بھی آیا امیر سنت کی بارگاہ میں وہ یہی کہتا وہ نظر آیا کہ ہماری تو اید سے پہلے اید ہو گئے اید ہے نا آج امیر سنت کی بارگاہ میں یہ کہ کچھ اچھا لباس کا اتمام وغیرہ کر کے آئیں میں مدینہ پاک میں تھا مدینہ پاک کی تو کیا بات ہے وہاں جو امیر سنت کے محبین ہیں چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو پتا چلا کہ امیر سنت تشریف لانے والے ہیں تو باز نے یہ اتمام کیا کہ نیا سوٹ پہنا نیا سوٹ پہنا وہاں نئے سوٹ کے ساتھ ہم امیر سنت سے ملاقات کریں گے زیارت کریں گے کیونکہ آج ہماری اید ہے کہ امیر سنت آئے رہے ہیں تو مدینہ میں جائے ہمیرے سنت آئے رہے لکھتے ہیں جس کو آقا مدینہ بلوائیں اس مسلمان کی عید ہوتی ہے تیری جب ایک عید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدینے والے یہ عید والا زہن یہ عید والا کنے ہوئے زہن ماشاءاللہ ماشاءاللہ نگران شورہ کی آمد سبحاناللہ نگران شورہ کے آنے پر آپ اتنا خوش ہیں جب امیر سنت تشریف لائیں گے تو سبحاناللہ السلام علیکم رحمت اللہ آج سردار نے سرداروں کو جمع کیا ہے دو دو سرداروں نے کتنے سردار جمع کر لیے اس ساتھ ساتھ کیا ہے جذبات کیا ہے اید سے پہلے عید ہوگا امیرین سنت کے ساتھ میرے سے ملاقات کرنی ہے آجا آجا ایک میں سکھوں اب میں آ رہا ہوں ماشاءاللہ 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 ما شاءاللہ ماشاءاللہ سبحانہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزے کو مزا آگیا میں کہتا ہوں اتنا مزا آگیا میں کہتا ہوں اید کے دن میرے بچوں کے ساتھ مزا نہیں تھے جتنا میرے کو ابھی تھا مزا آگیا سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ بھی دیکھ لو اللہ پاک سہت دے ہم ایمان سلامت رکھے اور ہم سب کو کہاں مرنا ہے کس کے قدموں میں آقا کے قدموں میں ہم نے وہیں مرنا ہے ہماری ایک کی تمنہ ہونی چاہیے اور فائنل ہونی چاہیے کہاں مرنا ہے آقا فرماتے ہیں تم میں سے جس سے ہو سکے مدینہ میں مرے آقا فرمائے تم میں جس سے ہو سکے کہاں مرے جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا تو ہم ناری اور کوئی تمنہ نہیں ہونی چاہیے مجھے مرنا ہے آقا گمبد خزرہ کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ ایمان پہ دے موت مدینہ کی گلی میں متفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے ہماری یہ اٹھتے بیٹھتے جب بھی اس طرح کا ذکر ہونا تو یہ زبان پر ہمارے جاری ہونا جائے کیا ہو انشاءاللہ مدینہ میں موت آئے گی مجھے مدینہ میں مرنا ہے مجھے مدینہ مرنا ہے کیا پتہ قبولیت کی کوئی گھری ہو اور کیا جذبات ہیں آپ کے اید دعا کروائیں گا کس سے باپا جانے سے دعا کروائیں گے یہ اچھی بات چلو دعا کروائیں گے یہ مدینی چینل میں ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے اس سے بھی دیکھیں اور بہت نورانی سیرہ اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ابھی تک اس طرح دیکھا بھی نہیں کتنا اچھی سیرہ اتنا خوبصورتی چونہ بہت خوبصورتی لگتا ہے الحمدللہ ابھی رمضان چل لیں اور ابھی آدھے ہی رمضان ہوئے ہیں الحمدللہ اس طرح کی عید کبھی دیکھیں نہیں امیرِ اللہ سنت کے ساتھ الحمدللہ عید سے پہلے عید ہو گئی الحمدللہ اور نگرانی شورا آپ کا بیان ماشاءاللہ اتنا اچھا کرتے ہیں آپ لوگ دلچسپی لے کے بالکل توجہ سے سنتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ سے ایک مسکراد بھی ہے اتنی پیاری مسکراد ہے کہ دیکھ کے مسکرانے لگتے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی ٹینشنیں بھول جاتے ہیں جو بھی سب بھول بال جاتے ہیں میں بیان میں ٹینشن بہت دیتا ہوں الحمدللہ میں وہی ہوں جو میں اگلے سال میری حصر رہ گئی تھی تو الحمدللہ دوبارہ حصر پوری ہو جائے گی یاد ہوگا آپ کو یاد دلاؤ رکشے والا یاد آگیا الحمدللہ سید محمد اتھر علی دعا کریے گا میرے والی صاحب کے لئے میرے بھی الحمدللہ سب کے لئے مغفر اللہ سب پر رحمت فرمائے اللہ سب پر رحمت فرمائے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ میں تعلق ہیدر آباس سے میں ایک ماہ کے اعتقاف کی نیت سے جو انہیں در آیا تھا ماشاءاللہ اور میں نے اپنی زندگی بہت گناہ کی ہے نا تمہیں اپنے آپ کو اس نیت سے آتا ہے کہ باپا کی بارگاہ میں آکے اپنے آپ کو پولش کر سکو تاکہ آئندہ زندگی صحیح گزار سکو تو مجھے احساد بھی نہیں پہر آکے اس بات کا کہ مجھے اتنی بڑی سعادت ملے کہ آپ لوگ احساد بھی بات کر سکو یاد صاحب اللہ کی رحمت ہے تو میرے یہ نگران شروع کی بارگاہ میں سوال تھا کہ امیرہ والسنت جو عید گزارتے ہیں وہ کس انداز سے گزارتے ہیں اور تاکہ ہم بھی جو نا ان کے مریدین ان کے محبین بھی اس انداز سے گزار سکیں دوسرا میری والدہ ہیں وہ لازمی صبح پجر کے بعد آپ کا پروگرام ضرور دیکھتی ہے چلے امیرہ کو میرا سلام ارز کیجئے گا دعا مقصر اللہ بھی حصہ بخشے ہم سب کو امیرہ سنت کی عید جیسا امیرہ سنت سادھا ہیں امیرہ سنت کیا ہے بھی کچھ سادھا ہے امیرہ سنت کی عید ہے وہ بھی سادھا ہے بہت پرانی باتیں کافی برسوں پہلے امیرہ سنت کی عید کیا ہوتی تھی عید کی نماز پڑھنے کے بعد امیرہ سنت اسلامی بھائیوں میں بیٹھ جاتے تھے دیر تک ملاقات رہتی تھی دیر تک لوگ بھی آتے تھے ملاقات کرتے تھے آتے رہتے تھے ملاقات کرتے رہتے تھے پھر یہ انداز تھا حمیلہ سنت کا پھر کچھ حالات بدلے حفاظتی امور کے مسائل آئے کچھ چیزیں چینج ہوئیں تو اب بھی رات تو تقریبا جاگنے میں گزر جاتی ہے حمیلہ سنت کی عموما اور پھر عید کی نماز کے بعد پھر کچھ دیر ناتے وغیرہ ہوتی ہیں پھر ہم اس وقت کچھ آرام فرماتے ہیں پھر آپ کیسے معمولات چل رہے ہوتے ہیں پھر ایک کیفیت ہوتی ہے رمضان کے جانے کی وہ چند دنوں تک تو رہتی رہتی ہے بلکہ ایک ہر ٹائم تک رہتی ہے تو اس میں بہتنی کے اختیار نہیں ہوتا غمِ رمضان کا ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے عمیلہ سنت کا انداز تو ہے بلکل ایک خوفِ خدا والے جس رہا عید مناتے ہیں اس طرح کی عید منانا عمیلہ سنت کے ساتھ ہوتا ہے بلکل ایک شکر بھی ہوتا ہے وہ خوشی کا اظہار کرنا جو مستحب ہے یہ بھی ہو جاتا ہے اور اس طرح کی ایک انداز ہوتا ہے عمیلہ سنت کا یعنی کوئی ساتھ رہے عمیلہ سنت کے عید کے دن تو اللہ کا شکر ہے غافل نہیں ہوگا بلکہ اس کے دل میں خوفِ خدا بڑھے گا عید کے دن سعیدی عید والے دن آپ کی کیا خواہش ہوتی ہے سب سے بڑی خواہش بیسے آپ ماشاءاللہ فیملی بھی ہے پھر اللہ کے فضل سے دنیا جانتی ہے آپ کو آپ کی خواہش کیا ہوتی ہے عید والے دن کیسے عید گزاروں میں لیکن ہم عید کیا ہوتی ہے کہ عمیلہ سنت کے ساتھی ہوتے ہیں اور جب آپ تشریف لے جاتے تو پھر میں بھی جلا جاتا ہوں پھر دوبارہ جب کوئی صورت بنتی ہے تو ابتدائی یا کسی حد تک تو عمیلہ سنت کے ساتھی پھر میں گھر بھی جاتا ہوں عید والے دن بار بار عید ہوتی رہتی ہے گھر بھی جاتے پھر گھر جاتے تو پھر تھوڑی دے گھر میں رہتے پھر میں بھی سو جاتا ہوں ساتھ جاگے ہوئے ہوتے ہیں دیکھر آنے شروع پہلے ہم جب دعوت اسلامی میں عمیلہ سنت کا ہمیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں تھا پہلے جب ہم بہر تھے تو اس وقت جب ہماری عید آتی تھی تو گناہوں میں گزرتی تھی لیکن جب سے عمیلہ سنت کا ہمیں ان کی صحبت ملی اس کے بعد الحمدللہ ہم عید والی دن تین دن کا مدنی کافلہ کرتے ہیں کہاں سے آیا میں کشمیر مظافر آباد سے کشمیر مظافر آباد تھے ماشاءاللہ مدنی کافلوں میں عید گزارتے ہیں الحمدللہ بارہ ماہ کا مدنی کافلہ بھی جاری تھا انشاءاللہ یکم شوال کو ختم ہو جائے گا چاند رات کو کیا چاند رات کو انشاءاللہ تین دن کا مدنی کافلہ کریں گے اور آپ سے درخواست سے دعا فرمائیں کہ کشمیر میں دعوت سلامی کا کام بڑھ جائے مظافر آباد میں انشاءاللہ ماشاءاللہ امیر نے سنت تشریف لا چکے ہیں مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو مرشد ہے اتار میرے مرشد ہے اتار میرے مرشد ہے عطار انشاءاللہ ان کے صدقے جو گیا میرا پار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار ماشاءاللہ امیر سنت سبحان اللہ میں کبھی سے سوچ رہا ہوں کہ سعادت کرام کھڑے ہوئے جوش میں عقیدت کا یا محبت کا اظہار فرما رہے ہیں لیکن میں قصداً بول نہیں رہا تھا کہ بیڑی آؤ بس سیدوں کو بولنے کی امت یہ سوچ میں اوپر بیٹھا ہوں میں نیچے اب بیٹھ نہیں پاتا مشکل ہے میرے دی میں ان کو کیسے بولوں کہ میں کرسی پر یہ سعادہ دیکھ رہا ہوں نیچے بیٹھا ہوں اب آپ یہ مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے میں خواہش دی آجا آپ نے پوری کر دیکھا یہ مرچت بھی تو ہمارے اللہ سلامت رکھے آمین آمین اللہ آپ کا تھایا ہم پر تعدیر کا ہے مجائم رکھے میرے لسم اللہ صحت و بری رحمت و بری آفیت و بری زندگی عطا فرمائے سعادت کرام کو خوش آمدید عید مبارک کہوں عید آئی نہیں ہے لیکن پر اللہ میرے سنت کی ایک محبت ہے سید زادوں سے اور ہمارے پروگرام کا بھی نام ہے آج کا کہ سیدوں کی عید ہم سب عید منانے آئے ہیں ہماری طرف سے امین اللہ سنت کو عید مبارک خیر ہوارک میری طرف سے تمام سعادت کرام کو عید مبارک جو غیر سعادت یہاں تشریف فرمائیں ان کو بھی عید مبارک جو غیر سعادت مدنی چینل پر ہیں ان کو بھی عید مبارک میرا نام عباد و رحمان شاہ کازمی ہے میرا تعلق کوئٹا سٹی سے اور میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ بعض دفعہ لوگ سید ہونے کی وجہ سے ہمیں اتنی عقیدت اور محبت سے پیش آتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنے ہی نہیں دیتے مطلب کبھی لائن میں کھڑے ہوں گے تو کہیں گے شاہ صاحب شاہ صاحب آپ لائن میں نہ کھڑے ہوں ایک دم آئیں گے مطلب ہمیں آگے کر دیں گے کھانے میں بیٹیں گے تو بولیں گے نہیں شاہ صاحب پہلے آپ شروع کریں پھر اس کے بعد ہم شروع کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم سے سوال کر دیں گے ہمیں اپنے نانا سے ہماری سفارش کرنا تو ہمارا ہم اپنی ندامہ سے سر جھکا دیتے اپنے عمال کی وجہ سے تو آپ کچھ ارشاد پر مادی دیا میں ایسے میں کیا کریں کیا بھولیں یہ اپنے ماہول میں دعوت اسلامی کے اس طرح کا احترام کرتے ہیں جنرلی اتنا نہیں کرتے والحمدللہ یہ پلس ہے کہ سیدوں کا دب کرنا بھی چاہیے اور سید صاحب ہم کو اپنے طور پر جو کرنا چاہیے وہ آپ میں سوال نے ارشاد فرمائی دیا آپ جواب بھی مانگ رہے ہوتے ہیں بول تو نہیں کیا جواب دیا جائے سیدوں کا دب تو ہمیں تو کرنا ہی چاہیے یہ جو شفاعت کا بالخصوص سفارش یہ سفارش سفارش شفاعت سیم ٹھنگ اپنے نانا جان سے ہماری سفارش کروا دیجئے آپ یہ تقریباً سادات اکرام سے ماحول میں بھی الحمدللہ رب العالمین یہ بہت رائج بھی ہے اس حوالے سے سادات اکرام کے لیے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں انہیں کیا کہنا چاہیے آگے سے ہم کیا جواب دیں سونا سونا وہ کہتے ہافی بتا دیں کیا کہنا چاہیے آپ کی چکر پہ حاضر ہے آپ کو شفاعت کریں ہم لوگوں جیسا کوئی اگر ارز کرے تو آپ بے فکر ہو جائیں ہم نہ نا جان سے ضرور ارز کریں گے یہ جواب تیرا چاہیے تھا کون کو میرے اس جواب سے اتفاق رکھتا ہے اور بولو میں اپنے آپ کو مطبیعہ کے خود ویسے آجزی کرنی چاہیے اور قلبی جذبات کے ساتھ نہ کہ الفاظ کے ساتھ صرف الفاظ کے ساتھ نہیں قلبی احساسات کے ساتھ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے تو انبیاء کرام علیہ مسلم بھی یعنی کہ آجزی فرماتے تھے سب ہی کو آجزی کرنے اللہ پاک کی جناب میں نہ جانے میرا کیا مقام ہے یہ بھی ہے کہ خوف ہو سکتا ہے نا کہ یہ بھی سوچے بندہ کے پتہ نہیں آگے چل کے شروع سے میں آ رہا ہوں ہمارا خاندان تو خدا جانے ہم سید بھی ہیں نہیں کچھ بھی ہیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ حقیقت میں ہنڈیٹ پرسن تو ہمارے پاس کوئی نولیج ہی نہیں ہے اس کی کوئی اسی دلیل ہی نہیں ہے لیکن یہ کہ جو مشہور ہیں سید ان کو ہم سید کہیں گے ہم کو عدب کرنے کا سواب ملے گا لیکن یہ سید کو ڈرنا چاہیے یہ بتا رہا ہوں خوف خدا کی بات کر رہا ہوں کہ ڈر ہے یہ اکہ دکہ میں نے اسے صدا دیکھ رہا ہم دیکھیں کہ جو مطلب اظہار نہیں کرتے تھے سید کا میں نے احترام کیا تب بھی وہ مطلب آپ دیدہ ہو جانا یا اس طرح بولتے نہیں تھے اپنے آپ کو کہ ہم سید ہیں وہ اکہ دکہ ہی دیکھیں بولنے بہرج بھی نہیں ہے لیکن اپنے دل پر غور کرے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مطلب اپنے آپ کو کچھ سمجھے بندہ دوسرا بھلے کچھ بھی سمجھے اپنے لئے لیکن ہم خود نہ سمجھے کہ ہم آما خان آفتہ بس کہ میں سورج ہوں خود کو کچھ نہ سمجھے آجزی کرے جب آپ کے نانا جان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے آجزی فرمائی تو اب یہ اولاد کو تو بڑھ چڑھ گئے آجزی کا مظہرہ کرنا ہے بغیر دل کے جذباتوں نفاق منافقت نہیں کہ دل میں کچھ ہو زبان پر کچھ کہ واقعی میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں اولیاء اکرام نے آجزی کی ایک سے ایک سعدات اکرام ہوئے غوث پاک نے آجزی کی سیدوں کے یہ بھی سر کے تاج ہیں بڑے بڑے اہلے بیتے اتحار جو ہیں امام جعفر صادق یہ بھی سیدوں کے سرخیل سر تاج یہ تو گوشہ نشین ہو گئے تھے آپ کی خدمت میں عرص کیا گیا کہ آپ سردار ہیں سید ہیں اور آپ یہ گوشہ نشین ہو گئے تو قوم و نصیت کون فرمائے گا تو آپ نے فرمایا کہ اب لوگ جو ہیں ان میں منافقت بہت بڑھ گئی ہے بظاہر ملتے ہیں تو کچھ اندر سے کچھ اس طرح میں مطلب انہیں گئے کھونے میں بیٹھ گیا ہوں میں پنجاب منڈی باولدین سے آیا ہوں میرا میری آل سنت سے یہ سوال ہے کہ اکثر علاقوں میں سیدادوں کو شاہ جی کر کے بلایا جاتا ہے شاہ کر کے کہتے ہیں تو اور یہ میرا سوال ہے کہ کئی ایسے علماء اکرام بزرگاندین ہیں جن کے نام کے ساتھ اور لقب کے ساتھ شاہ کر کے بکارا جاتا ہے اور علماء کو بھی شاہ لفظ بولا جاتا ہے تو کیا ان کی بھی سیدادی کی طرح اعترام کیا جائے گا اگرچہ وہ سیدادی نہیں ہیں علم جو ہوتا ہے یہ عوام سید سے افضل ہوتا ہے یہ شاہ غیر سید بھی بولتا ہے ہند میں زیادہ تر میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ نام کے ساتھ شاہ لکھتے ہیں علماء کے نام کے ساتھ اصل لفظ سید اچھا سید بھی ہمارے سید بولتے ہیں عرب دنیا میں کہیں حبیب سید کو بولتے ہیں کہیں شریف یہ لفظ بھی بولتے ہیں عرب دنیا میں سید کا مانا جناب ملتے ہیں یہ عام لوگوں کو بھی سید بولتے ہیں یعنی محترم سید یعنی کوئی جس کو ایسے ہمارے ہیں مطلب یا سیدی بولتے ہیں تو خیر سید کو بولتے ہیں کہ اے میرے سید سید کے لفظی مانا یا سردار اے میرے سردار تو جیسا ماہول جیسا موقع تو شاہ یا شاہ جی بھی سعداد کرام کو ہمارے بولتے ہیں پنجاب میں واقعی خاص کر شاہ جی بولتے ہیں اچھا بھی تنزن بھی بولتے ہیں شاہ جی سب احترام انسر جھکا کرنی بولتے ہیں طرح طرح کہ اس میں بھی لوگ پائے جاتے ہیں مذاق بھی اڑھاتے ہیں یہ ان کے نصیب مطلب ایسا کرنا نہیں چاہیے مزفر آباد سے سید اجازت تاری حاضر ہوا ہوں ایک ماہ کے اتقاف کے لئے مرحل امیر اللہ سنت آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بعض اوقات کوئی سید سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ ہوتے ہوئے سید ہوتے ہوئے بھی نہیں دے پاتا تو وہ کہتا ہے کہ سید ہوتے ہی سخی ہیں تو آپ تو آپ یہ چیز ہی نہیں دے سکتے آپ تو سید کلاہ ہی نہیں سکتے تو اس والے سے رنمائی فرمائی یعنی سید صاحب اسے کوئی چیز مانگے اور وہ اگر عطا کا ہاتھ رکے رہے تو پھر یوں مطلب ان کو سننا پڑتا ہے تو عطا کا ہاتھ رکنا کیسا آل رسول اولاد رسول کو آل رسول ہمارے ہیں بولتے ہیں اور آل کا مطلب وہ اولاد بھی ہوتا ہے قوم بھی ہوتا ہے آل فرعون بھی ہے قرآن میں لفظی ہے آل عمران آل عمران عمران کی قوم بیسے ہمارے ہیں جب آل رسول مولتے ہیں جسے مراد سادہ تکرام ہوتے ہیں تو یہ کہ اگر سید صاحب نہ دینا چاہے تو یہ زیادہ زبردستی تو نہیں اور جو مانگ رہا ہو سکتا ہے وہ سوال ہی نااک کر رہا ہو کہ اس کو دینا اس کی عادت خراب کرنی ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کسی نے سوال کیا تو اس کو فرمایا تھا تھا تمہارے بس کیا ہے پھر وہ جو تھا ان کا چیزیں ہیں تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں فروخت کیا دستہ اور کلاری تو بہرحال وہ کہ ان کو کمانے کی ترضی ورشاد فرمائی اور وہ پھر لکڑیاں کٹ کے اور بیچ کر وہ اس طرح مزارک کریں حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو دے سکتے تھے ان کو دیا اور وہ دیا جو ان کی نسلیں یاد کریں اور آج تک آج تک قیامت تک کے لیے یہ مطلب وہ عطا ہو گئی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سید ساہیوان بھی ظاہر ہے اس کا مطلب یہ جیب خالی کر دو کوئی جیب خالی کر دیں گھر خالی کر دو گھر خالی کر دیں سید صاحب بارتشیب لائے میرے پاتھ رہنے کی جگہ نہیں ہے سید صاحب باہر آ رہا ہے گھر میں قبضہ کر کے بیڑی آل سید صاحب کانکہ کانسے اور کیا کیا دیں گے پھر یہ کہہ دیں گے یہ سیدی نہیں ہے یہ تو بلکل زیادتی ہے ایسا تو تم کو دے تو سید تم کو نہ دے تو سید نہیں کیا بات ہے تو بڑی عجیب بات کر دیں سید ہوگا آگ میں ہاتھ دلے گا آگ نہیں چلے گئے یہ بھی بلتا ہے ٹھیک کوئی بات ہی نہیں ہوگی کہ آگ کا کامیات جلانا تو یہ سید غیر سید کے بات نہیں کوئی ضرورتا کوئی ولی اللہ اور یا کراب پورے پورے آگ میں کھڑے ہوئے اور آگ نے کچھ ان کا نہیں بگاڑا چاہے وہ سید تھے یا نہ تھے اولیاء کرام تو یہ کرامت بہر سید تو نہیں دکھا سکتا نہیں کرامت نہ یہ پیچان ہے کہ وہ یہ ہاتھ ڈال دیا اور ہاتھ نہیں جلا تو اب یہ مان لو سید اور اس کے پیچھے لگ جاؤ تو پورے پورے آگ میں لوگ کردی رہے ہوتے ہیں شرط یہ کہ عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق اور سید ہے تو ظاہر آل رسول ہو اب ان سے نصب کا ثبوت مانگنا یہ ضرور نہیں ہے کہ اپنا نصب دکھاؤ یا شجرہ دکھاؤ یہ تو شجرہ بھی تو غلط ہے لکھا جا سکتا کوئی بڑی بات ٹھوڑی لکھنے میں کیا لیکن یہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہا تو مان لیا ہم نے عدب کیا سواب اپنا کھرا ہو گیا میرا نام ہے سید زلفقار علی شاہ اور کے پی کے ڈسٹرک بٹاگرام سے ایک ماہ کے اتقاف کے لیے ماشاءاللہ دا پتھانے ماشاءاللہ میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ اگر کوئی سید ہونے پر فخر کرے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اس کی عزت کرے یا لوگوں سے کم پیزوں میں چیزیں دے تو اس کا ایسا کرنا کیسا ہے یہ تو اچھی چیز نہیں ہے اچھی چیز نہیں ہے اس لئے سید بتانا کہ لوگ میرا چونے میرا عدب کہنے تو باستغفراللہ اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے اور اسا کرنا نہیں چاہیے سستی چیز بھی سید تو عطا کرنے والے ہوتے ہیں ماشاءاللہ لوگ خدمہ کو سستہ دیتے ہیں یا اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن در ہے اللہ سے یہ پتہ نہیں میں علوے علائی میں میرا حال کیا ہے کوئی جو میں نے بتایا کوئی ہنڈیٹ پرسن گارنٹی تو کسی کے پاس کوئی سا عالی بھی تو نہیں ہم جسے معلوم ہو سکے نہ کوئی سی مشینی داد بھی نہ کوئی اسکینر ایسا جو اسکیننگ کر کے دکھا دے گا آپ کون ہے اس لئے اللہ کی بارگاہ میں بسو آدمی ڈرتا ہی رہے خفیہ تدبیر سے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرنے کی حدیث ہیں تو میور آپ ہے کیا ہے اللہ کی خفیہ تدبیر چھپا فیصلہ ملائکہ کا ڈرنہ ثابیت ہے اس کی روایتیں ہمارے بھیان ہوتے اس کے تو یہ کہ کوئی سید صاحب یوں ایک دم سمجھے کہ میں نے جوئی مت جنت بھی بھی رہی ہے میرے کوئی نہ نیکی کی ضرورت ہے نہ نماز ہوگی آج جاتے ہیں ہم تو ہی سید آلِ رسول نے تو یہ نہیں ہونا چاہیے سید کو ایسا کردار رکھنا چاہیے کہ آپ آدمی ملے گا ہاں یہ سید ورنہ لوگ انکار کرتے گے یہ سید یہ سید ہے سیدوں سید ایسے ہوتے یار چھوڑو آج کل کے سید یار اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں یہ بعض اوقات ہمارے کردار کی وجہ سے ان کا یہ ذہن خراب ہوا ہے تو اس لئے ہم سب کو کردار ایسا میں ساداتِ کرام کو ایسا کردار پیش کرنا چاہیے کہ کوئی یار کیوں جبان کھولے اور کیوں اٹھائے انگلی جواب دیجئے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں کس سے جواب لینا ہے پتھان کتنی اس میں اب میں سے کے پی کے والے پتھان سائیبان یا کندھاری پتھان بھی ہے سید ابو سفیان بخاری ذلہ دیامر چلاس کاؤں کتنی شہزادیاں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تین ہمارے کون کون اتفاق رکھتا ہے ان سے یعنی ان کا درست ان کی تصدیق کون کون کرتا ہے کہ یہ درست ہے جواب ان کا جی ہمارا جواب درست ہے یا غلط ہے سونا سونا چار ہے میں تو پوچھ رہا تھا اگر چار کی بھی اتائید نہ ہو تو چار صحیح ہے غلط ہے سید سفیان شاہ کا جواب درست ہے مخاری امیر ایل سنت کی آمد پتھان بھائی ہے جو بولے آمد رخصت آپ کا اختیار ہے اچھے ابھی آپ نے نگران شدہ کو دیکھا ٹھیک ہے اور آج آپ بتا رہے تھے کہ امیر ایل سنت کو آپ نے پہلی مرتبہ اس انداز سے دیکھ رہے ہیں یہ امیر ایل سنت ابھی مائک مائک کریم امیر ایل سنت کو دیکھ کے دل تو بہت خوش ہوا کی پہلی دفعہ دیکھا زندگی میں جو ہمارا عیت آج ہی عیت سے دو تری پر عیت ابھی ہو گیا کہ ہمارا زندگی کے عیت ہو گیا ابھی کیا پتہ ہم آسکے یا نہیں آسکے حضرت شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا مزار کہاں ہے تھوڑوں کو معلوم ہے چار شہزادیوں کے تو شاید زیادہ آدھ اٹھائے دیں یہ شاید اس سے آسان ہے یہ سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کا مزار جند البقی میں جواب درست ہے جنت البقی کہاں ہے پتہ ہے کسی کو مدینے میں کون کون ان کی تصدیق کرتا ساری کائناتی مدینے میں گم ہے سید صاحب کا جواب درست ہے جنت البقی مدینے میں مکہ پاک کا مشہور خبرستان اس کا نام کون بتائے گا شہر کا نام پہلے بتا دیئے گھنے اس قبرستان کا مشہور نام جنت البقی مدینہ جواب درست ہے اچھا پرانا نام کو بتائے گا اصل جنت البقی جنت المعادہ یہ لفظ جنت تو عاشقوں نے اضافہ کیا ہے اس کا پرانا نام بقی شریف کا بھی جو اصل نام ہے جو کتابوں میں تو بقیع بڑھاو آگے کوئی ہے بقیع الغرقت بقیع الغرقت سبحان اللہ جواب درست ہے مشکل سوال کا جواب دیا ان کو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیوں کیوں بقیع الغرقت کہا جاتا تھا یہ بقیع الغرقت کیوں کہتے تھے اس کو اس کا سبب کسی کو نہیں مانو سائی کو مجھو ماشاء اللہ سادات کرام تو جواب نہیں دے پا رہے سائی کو مقادد سائی مدن ہی ہے ہمارے بھرپا جن درقت وہاں اس طرح کے موجود تھے جو ان کو غرقت کہا جاتا تھا اسی مناسبت سے غرقت نام کے درقت وہاں کسرت سے تھے تو اس لئے وہ بقیع تو نام ہے اس کا بقیع الغرقت غرقت والا بقیع جواب درست ہے سائی کو بھی تحفہ ملے گا سائی اس لئے بلو سندھی ہیں تو ہم سندھی ہیں سائی ہیں بزرگ ہوں بزرگ ہی ہوئے نا مدن ہی ہے ہمارے مفتش ہیں سوشل میڈیا میں تلفز درست کیجئے برکت سائی ہے یا برکت سائی ہے برکت سائی ہے برکت 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 ہاں بھئی ہے ان کو تصدیق کرنے آپ لوگ راہ پر یہ زبر بول رہے ہیں برکت کون کون کہہ رہے ہیں سائی ہے انہوں نے سائی ہے آپ پڑھا ہے آپ درست کہہ رہے ہیں اور برکت ہے برکت اور دونوں میں ایک تو سائی ہے ہی زہر ہے بر برکت 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 ان کا جواب کیا نام مبارک سید محمود عزا تاریح سید محمود عزا کا جواب درست ہے صحیح تلفز ہے برکت برکت سید صاحب کو بھی توفہ ملے گا اللہ یہ ہمارا سیگمنٹ ہے جو تیار کیا ہے وہ اسلام بھائی جو کہ صحابہ اکرام کے نام مبارک سنائیں گے اچھا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دو ٹیمیں ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی اچھا ایک جو ہے وہ صحابہ اکرام کے نام مبارک بتائیں گی اور پھر دوسری ٹیم جو ہے صحابہ اکرام کے نام مبارک بتائیں گی صحابی کے بھی نام بتا سکتے ہیں صحابیت کے بھی نام مبارک بتا سکتے ہیں لیکن نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے یہ تقرار ہوگی اور انداز یہ ہوگا نعرے والا انداز جیسے کہ حضرت بلال بھی یہ نعرہ لگائیں گے اور دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جو ہے وہ اس سیکمنٹ کو آگے کی جانے بھی لے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیم اے حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی حضرت عثمان بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی زہجہ نبی جنتی جنتی حضرت حسن بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی اے حسن حسین بھی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی حضرت بلال بھی جنتی جنتی حضرت عناس بھی جنتی جنتی مصاب بن عمر بھی جنتی جنتی حضرت معن بن یزید بھی حضرت زبیر بھی اور ابو سفیان بھی حضرت عبد الرحمن بھی جنتی 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 میرا نا سید عبداللہ تاری ہے ماشاءاللہ میں آپ کے لئے دعا کروں گا یا اللہ پا باپا چانے کو مکہ مدینہ دکھا یا اللہ پا باپا چانے کو پیارے آقا کا جلوہ دکھا یا اللہ پا نیاسکاری کو بخش دے ہم میرے لئے دعا کر دے اللہ تعالیٰ آپ کی دعایں آپ کے نانا جان کے صدقے میرے حق پر قبول فرمائیں آپ سب کو اللہ پاک مغفرت سے نوازیں ہمیں کن کن سے دعا کروانی چاہیے کن کن سے دعا کروانی چاہیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کے بچوں سے فرماتے کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائیں اللہ کے خود بخشے بخشائیں دیکھیں آجزی دعا ساتھ ملائیے جب بھی آت ملائیں دو آت سے ملائیں اب بھی کیا آپ کا نام کی ہے سید محمد سے آنے رہتا ہے ماشا اللہ آپ بھی کہنے اللہ پاک الیاس قادری کو بخشتے سبحان اللہ اس شہر کا دوسرا مصرعہ بتائیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم جواب درست ہے وہ کونسی مسیدی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی مزدد اقصہ جواب درست ہے ماشا اللہ دو دو سور پہ کہو گے بابو کے در کش ہو رہے کشی ہو رہی ہے وہ تو ان کا چہرہ بتا رہا ہے ماشا اللہ بابو سے مدنی کافلہ نکال دلا دو مدنی کافلہ مسافر بابو آپ میرے بابو ہیں نا تو مدنی کافلہ میں سفر کر لو بابو مدنی کافلہ میں سفر کر لو اب ان کو مائک دے دیں یہ بابو نہیں ہے آپ کے جو بابو ہیں انشاءاللہ انتاکہ پیغام پوچھا دوں گا میں اس وقت بھی یہ جس کو بابو کہتے ہیں نا ان سے مدنی کافلہ دلا دیں لبیک سب سے آخر میں کس کو موت آئی ہے سب سے آخر میں ملائک الموت پر اسلام مفات پائیں گے جواب درست ہے مفات پائیں گے حریفہ چارم حضرت طلی رضی اللہ تعالی نو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی نو حضرت زبیر حضرت سائد منی واقاس حضرت سعید بن زید حضرت عبود عبیدہ اور حضرت عبد الرحان بن حوف ماشاءاللہ جواب درست ہے ماشاءاللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی تلفز بتائیے عربی عربی صحیح تلفز میرا نام محمد شہباشا ہے میں پنجاب کے شہر بھاولپر سے آئے ہوں ماشاءاللہ اس کا درست تلفز عربی ہے جواب درست ہے کیسے آقاوں کا بندہ ہوں رضا میرا نام سید محمد آسیم اتاری ہے بول بالے میری سرکاروں سبحاناللہ ترنم سے بڑھ سکتے کیسے آقاوں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے جواب درست ہے سبحاناللہ اللہ پا کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کہ مزار شریف کہاں ہے محمد ادنان اتاری ڈر اسمیل خان سے حضور نبی کریم کی رضائی ماں کا مزار مبارک مکہ پاک میں ہے اچھا انہوں نے جواب درست دیا یا نہیں دیا قائد تصدیق تقصیب مکہ مکرمہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مزار شریف ہے سیدہ احلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ بی بی احلیمہ سعادیہ چلو ایک سید کا تو ساتھ بھی لیا ہے اب تصدیق کر رہے ہیں مکہ مکہ اور کوئی پیار نہیں ہے تصدیق کر رہے ہیں تو پھر بتاؤ کہاں ہے مکہ مکہ مدینہ دو ہی تو شہر ہیں دنیا میں مدینہ شریف میں ان کا مزار حضرت حلیمہ مائش صاحب مدینہ شریف تو بہت بڑا ہے کائنات اس میں گم ہے اور بھی قبرستان ہے مدینہ شریف مدینہ شریف جنت البقی میں اب ان کی کوئی تائید کرے گا آپ کر رہے ہیں شہر صاحب اور پون کرے گا ہے دو تین صحیح پتہ نہیں ہے کسی کو ان کا مکہ ایک مکرمہ کہاں نہیں بولا تو شادیہ بولتا مدینہ میں مدینہ میں ہوگا چلو ان سید صاحب کا جواب درست جواب درست ہے سبحان اللہ جنت البقی میں مزار حضرت شریف ہے سبحان اللہ چلو ان کو بھی دید دو درست بیل خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ کافی ایک اچھا راہ آخر میں کوئی اس طرف بھی لے کر آئیں کہ ابھی یہاں سے جائیں یہ کافی خوش ہیں اچھی اچھی نیتیں کرنے کا ایک ذہن بن رہا ہے اب کیا کیا ایسے کام کریں جس سے آپ کو بھی خوشی ہو تو یہ عاشقانِ رسول ہیں چند باتیں ارشاہ فرمائیں تو انشاءاللہ لبائک کہیں گے پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے دیکھ آپ میں عاشقانِ رسول موجود ہیں لبائک تو انشاءاللہ احرام باندھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کہدو مرشد چل مدینہ کہدو مرشد چل مدینہ کہدو مرشد چل مدینہ یہ سارے ایک ماہ والے بھی نہیں ہوں گے پھر خلیب بکس لگتے ہیں ہاتھ کھڑے کریں ہاتھ کھڑے اچھا ایک مہینے کے اتکاب میں سب آئے ہوگا تقریبا اگر ہم چھانٹی کرتے ہیں کہ بھئی یہ پروگرام بنا رہے ہیں عید کا تو میرا خیر نہیں سارے بارہ ماہ والے اپنے کو مل جاتے ہیں کہ ہم بارہ ماہ کے مدینی فیض دیں گے اچھا بارہ ماہ کے لیے تھی آ رہے ہیں سبحان اللہ مکمل ہو گئے نا یہ بھی اجازت ہے بارہ ماہ تو کر سکتے ہیں اگر کنجائش ہے چاند رات کا چھڑو بارہ ماہ والے جنہوں نے نیت کی ہو تو بارہ ماہ لکھوا دیں دارو سننا میں اور ماشا اللہ اور چاند رات کو ایک ماہ کا سفر ہو جانا مدینی کافلے میں اس سے بن پڑے ایک ماہ کے لیے سفر کر لیں ورنہ پھر نہیں کر سکتے بارہ دنگا کر لیں بارہ دن تین دن نہیں کر سکتے تین دن ہی کرنے تین دن تو سارے کر لیں چاند رات کو تین دن کرنے کے بعد کوئی کورس بھی کر لیں فیضان نماز کورس ہے کورس تو کئی ہے تو کوئی سا کورس اگر کر لیں تو مٹھا مدینہ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ دیکھو لوں دیکھو یہ ایدائی ایدائی ایدائی